السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ واشہدوا لا الہ الا اللہ واشہدوا ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین اسلامی بھائیوں اور بہنوں ایک سوال ہے کہ اذان کے وقت وضو کرنا یا نماز پڑھنا کیسا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اذان کے وقت وضو کیا جا سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اذان ہوتی رہے گی آپ وضو کرتے رہیں اور آپ اذان کے کلمات کا جواب بھی دیتے رہیں اور اپنے وضو کے جو اعمال جو کام آپ انجام دے رہیں اس کام سے بھی آپ فرغ ہو جائیں گے تو اذان کے وقت وضو کیا جا سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اذان کے وقت نماز پڑھنا کیسا ہے ظاہر سی بات ہے وہ سنت نماز ہوگی وہ نفل نماز ہوگی تو ازان کے وقت نماز پڑھنا کیسا ہے تو اس سلسلے میں دو طریقے سے جواب ہے کہ اگر وہ ازان جو ہے وہ جمعہ کی ہے یعنی ہم مسجد میں اس وقت آ رہے ہیں جب جمعہ کے لیے ازان دی جا رہی ہے تو اسی صورت میں ہم نماز پڑھیں گے یا کھڑے رہیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے یعنی ازان سے پہلے ہی آنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے ہم مسجد میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں جب جمعہ کے لیے ازان دی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کھڑا رہنے کے بجائے نماز جو سنتِ معقدہ کہلے آپ یا جو تحییت المسجد ہے وہ ادا کر لینا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ازان کے بعد خطبہ شروع ہوگا اور خطبہ سننا یہ واجب ہے یہ فرض ہے اس لیے پہلے آپ سنت سے فارغ ہو جائیں گرچے ازان ہو رہی ہے ازان ہوتے وقت آپ سنت ادا کر لیں یہ علماء کرام کا فتوہ ہے اور اس کے بعد آپ بغور خطبہ سماعت فرمائیں اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے لیکن اگر آپ ایسی حالت میں مسجد کے اندر آ رہے ہیں کہ وہ جمعہ کا وقت نہیں ہے بلکہ عام نماز کے لیے ازان ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ ازان کے ہو جانے کا انتظار کر لیں کہ ازان مکمل ہو جائے ازان کے کلمات کا آپ جواب دیں ازان کے بعد کی دعا پڑھیں دروش شریف اور اس کے بعد اللہم مربحہ دہی دعوت تامہ اور پھر اس کے بعد آپ تحییت المسجد یا اگر سنت معقدہ کا وقت ہے تو آپ سنت معقدہ ادا کر لیں لیکن اگر آپ مسجد میں اس وقت آ رہے ہیں کہ ابھی ازان ہونے میں ٹائم ہے ایک منٹ دو منٹ یا اسی طریقے سے ازان کے بعد آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اور یہ مطلب سب کو معلوم ہے کہ ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے تحییت المسجد کے نام پر یہ ازان ہو چکی ہے اور ظاہر کی نماز کا وقت ہے یا فجر کی نماز کا وقت ہے تو سنت معقدہ آپ ادا کر سکتے ہیں تو ازان کے وقت عضو کیا جا سکتا ہے ازان کے وقت نماز بھی جو ہے آپ پڑھیں گے اگر وہ جمعہ کا وقت ہے یعنی اگر آپ جمعہ کی نماز کے لئے آئے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ایسی حالت میں مسجد کے اندر آ رہے ہیں کہ ازان ہو رہی ہے عام نماز کے وقت کے لئے ازان ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ ازان کے مکمل ہو جانے کا انتظار کر لیں اور اس کے بعد آپ دعا پڑھیں ازان کے بعد کی اور پھر آپ سنت ادا کریں تحییت المسجد ادا کریں یا جو بھی آپ کو نمازیں اور رکاتیں جتنی بھی ادا کرنی ہیں وہ آپ ادا کریں یہ علماء اکرام کے جوابات کی روشنی میں آپ کے سامنے سوال کا جواب دیا گیا اللہ حرب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ